وہ بھی کانٹریبیشن دیتا ہے صرف ایک انسان ہے اگنی ویر جو آگے آنے والے ٹائم پہ کانٹریبیشن نہیں دے گا اور اس کو تقریباً ایک کروڑ کا انشورنس ملے گی اگر اس نے اپنے دیش کے لیے کسی وجہ سے بلد دیان دیا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کسی طریقے سے اس کو ہمارے سے بھن نہیں رکھا ہے اس کے علاوہ جو ڈیسیبیلٹی اگر کسی کارن میں یہ ٹائگر ہل کی طرف دوڑ رہا ہوں یا کچھ ہو رہا ہوں میرے کچھ بولی لگ گئی etc سیم پرویجن جو میری پرویجن ہے وہی اس کی پرویجن ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ اکھٹے ہوئے ہیں دیکھئے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے یہ ساڑھے سترہ سال سے اکیس سال جو پہلی سال کے لیے دو سال بڑھائے گئے تو تیس سال یہ نکلے گا کونسی عمر میں اس کی کم سے کم عمر ہوگی اکیس سال جازہ سے زیادہ پچیس سال آپ میں سے بتائیے کہ ستائیس سال یا پچیس سال کی عمر میں کتنوں کو جابز لگ دیتی آپ کو اس کا انصر دینے کی ضرورت نہیں ہے سن تک دسمی کلاس پاسوں میں کیا پراہدان کرا گیا ہے کہ آپ کو بارمی کلاس سیٹیفیکٹ دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری طرح یہاں پہ کلاس روم میں بیٹھیں گے ایسے نہیں ہیں آج کل سکل انڈیا فٹ انڈیا یہ سب پراہدان ہیں پورے فوج کے اندر آج جیسے چودہ لاکھ سینک ہیں یہ چودہ لاکھ سینک آپ کو ایک گھنٹے میں آپ بولیں تو آپ کا پانچ کلو بزن گھٹا سکتے ہیں آپ اگر بولیں ایک مہینے میں چھے کلو گھٹا رہا ہے وہ گھٹا سکتے ہیں یہ ان کی سکل ہے آپ لوگ سب جا رہے ہیں فیس دے رہے ہیں کیا کہتے ہیں جیم کے اندر یہ اس کو اپنے آپ انگرین ہوتی ہے یہ ہم روز کرتے ہیں there is nothing called a saturday sunday یہ اس بچارے کے لیے وہ نہیں ہے تو وہ سب جگہ یہ کر رہا ہے یہ start point ہے اس کو fit رکھنا ہمارا کام ہے because اس کا کام جو ultimately اس کو produce کرنا ہے فوج کی اور دیش کی رکشہ کے لیے یہ چہیے اس کے لیے ساتھ ساتھ میں logistics آپ نے آج نام سنا amazon flipkart etc یہ ہماری فوج میں جس دن سے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس دن سے ہے صرف ہم packet کے علاوہ bum لے کے چلتے ہیں جو دیش کے بھیتر سے چلتا ہے اور finally across the border deliver ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے it is very complex it is very complex اور یہ جوان سیکھتا ہے اور کرتا ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دس سال میں سیکھ رہا ہے i am very sorry یہ دس سال میں نہیں سیکھتا اگر وہ ایک سال میں نہیں سیکھے گا اس کو کچھ دیر کی چھ ساتھ مہینے training پھر وہ on the job training کرتا ہے ہمارے ساتھ and he is ready for it now coming to electronics all equipment چاہے وہ shipping ہو چاہے وہ ہوائی جہاز ہو چاہے وہ ٹینک ہو وہ مرسیڈیز یا معروتی کار سے بہت sophisticated ہے تو یہ ایک ایسے equipment handle کر رہا ہے جو جو no contemporary ہے it is not جو ہم روج چیزوں کے ساتھ چیڑ رہے ہیں میں بات ہی نہیں کر رہا radar missile systems وغیرہ کی because آپ سب کو پتا ہے یہ ہوگا اس کے بعد اس کو ڈگری دی جا رہی ہے جو چوتھے پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے تو starting from the beginning جب یہ مطلب یوک پچیس سال کا بہار آئے گا یہ skill تو ہو گئی ہوگا سب سے ضروری skill ایک انسان کو چاہیے discipline he will be ready with the discipline آپ کسی انڈسٹریلے سے پوچھ لے گے بھائی تیر کو کیا چاہیے بولے گا discipline ہو گیا میرا 60% job is over میں اس کو bridging course کر کے دوں گا کچھ training کر کے دوں گا so that وہ میرے کام آ سکے یہ سب کریں گے پٹ ایسا ہے چودہ تاریخ کو یہ scheme launch ہو اور اگر ہم سوچیں کہ اٹھارہ انیس کو پیپر کے اوپر لکھ کے دے دیا جائے کہ اتنے پرسنٹ اتنے پرسنٹ نہیں because ہم نے یہ scheme لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کری تھی صرف ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنی تیاری کر لو اور تیار رہنا تو اسی طریقے سے یہ سب نے پرودان کریں سب سے پہلے پندرہ تاریخ کو صبح منسٹری آف ہوم افیز نے بولا کہ ہم ریزرویشن کریں گے انہوں نے یہ نہیں بولا کتنی پرسنٹیج کریں گے انہوں نے بولا پریفرنس دیں گے سی اے پی ایف میں جیسے ہی تین دن نکلے اور یہ پلانڈ تھا اس کو یہ مت سوچیے کہ انہوں نے چار جگہ میں دیکھی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں آرسن کی وجہ سے ہوا نو یہ پلانڈ تھا یہ کیوں پلانڈ تھا بیکوز معلوم تھا کہ یہ پچھتر پرسنٹ جو یوک ہیں اتنی دیر چار سال فوج کے رہنے کے بعد یہ دیش میں واپس جائیں گے یہ دیش کی طاقت ہے یہ پچیس پرسنٹ کا تو ہم دھیان رکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ہمارے پر چھوڑ دیجئے بڑھ سب کے دماغ میں یہ آ رہا ہے پچھتر پرسنٹ کے ساتھ کیا ہوگا یہ اگر دیش کی طاقت ہے تو پورے دیش کو whole of the government سب کی بھاگیداری کے ساتھ اس کو آگے لے جائے گیا تو پہلے MHA نے ہم کو بولا پریفرنس دی جائے گی within 3 days انہوں نے بولا 10 پرسنٹ ریزرویشن ان سی اے پی ایف ان اسام رائیفلز then age relaxation دی age relaxation کیوں دی because ہم نے پہلے دن بولا تھا کی جو کوویڈ کی وجہ سے 21 سال کے نہیں رہ پائے وہ 23 سال کے ہو گئے ہیں تو وہ دو سال بھڑ گئی however اس کے تین دن بعد MHA نے بولا اچھا وہ یوک جو 21 سال میں میرے پاس آنے تھے وہ اب 23 کے ہو گئے ہیں تو انہوں نے first batch کے لیے یہ special concession دیا ہے to increase the age why because سب کے سب youth کے ساتھ connected ہے ان کو معلوم ہے دیش کا بھوشیہ youth کا بھوشیہ ایک دم integrated ہے come to ministry of defense ministry of defense کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ کے سامنے لکھائے coast guard defense civilians ڈی پی ایسیوز ہیں انہوں نے بھی same پراودان کر رہا ہے again repeat کر رہا ہوں یہ planned تھا کی کتنا percentage دیا جائے گا کیوں because 75% دیش کی طاقت ہیں age relaxation same thing coming to merchant navy انڈین نیوی ایک ہی اس میں qualify ہوتی ہے انہوں نے بھی پراودان کر رہا ہے کہ ہم ان کو لیں گے جو سب سے جروری چیز ہے جو اگلی دو bullets میں ہے that is ministry of skill development and entrepreneurship and plus ministry of higher education انہوں نے بولا میں بھاروی class کروا کے دوں گا آپ کو اور اس کا مطلب ہے کہ they'll get a proper skill certificate which will be governed not that میں جو اپنے letter pad پہ sign کر کے دیتا ہوں to whomsoever it may concern no it is a proper government of india certificate جو ریکنیز کرا جائے گا جب آپ بہار جائیں گے پہلے اس کی skills capture کری جائیں گے جس کے اوپر کام چرو ہو گیا ہے اور ایک مہینے کے اندر یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئیہ اس کی یہ یہ skills ہیں چاہے وہ نیوی کا ہو چاہے وہ اے فوس کا چاہے وہ آمی کا دین اسے ڈیپلومہ ڈیپلومہ ڈیگری that is ڈی فورت بلیٹ پروگرام فور ٹویلت پاس اس کا پہ کام چل رہا ہے چار پانچ مہینے میں یہ بھی تیار ہو جائے گا اس میں کوئی rocket science نہیں ہے بریجنگ کورس یہ بریجنگ کورس کون سے ہیں یہ بریجنگ کورس وہ کورس ہیں میں آج اگنی بھی پچیس سال کا باہر میں رہنا چاہتا رہوں گا نہیں رہنا چاہتا نہیں رہوں گا میرے پاس کچھ کچھ کسیم کی کوش ہے 11.7 7 lakhs جس کے ساتھ میں اپنے گاؤں میں واپس جاؤں اگر چاہوں تو کچھ کر سکتا ہوں اپنا خود کا نہیں کرنا تو آپ کو بریجنگ کورس کا پرابدان ہے بریجنگ کورس وہ کورس ہے اگر آپ کسی انڈسٹری میں جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو کیا سکل ڈیولپ کرنی ہے اس کی موڈالیٹیز کی پیسے کون دے گا اور اس کی فیز کون بھرے گا وہ سب کری جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ہائر ایر ایر یوکیشن یا یوکا میں یہ میٹھل نہیں سٹیٹمنٹ دی تھی جس کے اندر انہیں دونوں چیزیں کور کری تھی نمبر ایک سی ای پی ای ایف اور اس کے ساتھ میں سٹیٹ پولیس دونوں میں ریکروٹمنٹ کر جنگے چار پردیش تو ایسے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے بولا کہ جتنے لوگ اگنی بھی واپس آئیں گے میں سب کو جوب دوں گا سب کو تو آپ گوگل کریے آپ کو مل جائے گا کونسی سٹیٹس ہیں کورپرٹ افیز دیکھیں میں نے بینک لون کا شروع میں بتایا تھا بینک لون کا پراہدان ایسے ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا میں ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ لے کے باہر نکلا تو بینک سے ہم نے یہ بات کری ہے کہ آپ اگر میں ایک ایسے کریڈٹ دے سکتے ہیں وہ پراہدان کر رہے ہیں کہ کریڈٹ دیں گے اس بارہ لاکھ کے اوپر ایکول اماؤنٹ کا اگر اگلے سال آپ کے کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک رہی تو اس اماؤنٹ کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور وہ اماؤنٹ تین چار لاکھ اوپر لے جائیں گے تیسرے سال کے اندر اگر آپ نے جو بھی ویفسائی چلا رہے ہے ٹھیک چلا ہے تو یہ جو لون کی چیز ہے یہ سب اگنی ویر کے لیے پیکجز کریڈٹ سکیمز بنائیں گے بٹ یہ جو انٹینشن ہے ایکشن میں کنورٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ سمع دینا پڑے گا ہم کو یہ دھیان میں رکھنا ہے اگر اگنی ویر آج بھرتی ہوا تو ساڑھے چار سال کے باہر نکلے گا ساڑھے چار سال کے باہر جب نکلے گا یہ سب پروادھان لکھے ہوئی ہوں گے ان پروپر نوٹیفکیشن جس طریقے سے میں آپ کو پریزنٹیشن دے رہا ہوں کورپرٹ ہاؤسز